ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دس چینل گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سزلون انرجی لیمیٹیٹ کے بارے میں کوارٹر تھری کے نتیجے اس کے ریلیس کر دیے گئے ہیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا ایجنڈا جو تھا صرف ریزلٹ آناؤنس کرنا ہی نہیں تھا بلکہ اور بھی کچھ ایمپورٹنٹ فیصلی لیے جانے تھے جس کو بورڈ نے لیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ جانیں گے لیکن سب سے پہلے فرائیڈے کے دن کی سیچویشن کو observe کرنا تو بنتا ہے اگر ہم نسی کے اوپر دیکھیں تو سزلون انرجی لگ بھگ 6.43% ڈاؤن کلوز ہوتا ہے یعنی 6.55 روپے پہ کلوز ہوتا ہے جو کہ اگر آپ پریویس کلوزنگ 7.00 سے کمپیر کریں گے 6.43% کی ڈاؤن کلوزنگ ہے وہیں اگر ہم اوپن پریس دیکھیں تو 6.85 تھا وہاں سے 6.40 کا لو بناتا ہے اور ہائی نہیں بناتا ہے 52 ویک لو اگر آپ دیکھیں سزلون کا تو 1.7 ہے اور 52 ویک ہائی دیکھیں تو 8.45 کا ہے وہیں مارکٹ کے اگر آپ دیکھیں تو 5534.28 کروڑ روپے ہے ٹوٹل وولیم اگر آپ چیک کریں زیادہ بولش تو نہیں ہے لیکن اب چلیے سیدھے بات کرتے ہیں کچھ important اور parameters کی تو سب سے پہلے اگر آپ کے سامنے میں دسمبر 2020 کے quarter کا result جو ہے tabular form میں بتانا چاہوں گا اگر آپ ٹوٹل revenue دیکھیں تو ان کو 959.5 کروڑ کا ہوا ہے سپٹمبر quarter میں 736.7 کروڑ کا ہوا تھا وہیں اگر آپ دسمبر 2019 میں دیکھیں گے تو 673 کروڑ کا ہوا تھا تو اس پار جو ٹوٹل revenue آیا ہے year on year basis پہ دیکھیں چاہے آپ quarter on quarter basis پہ دیکھیں اس کے اندر ہمیں increment دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ آپ net profit کی بات کریں گے تو 675.8 کروڑ کا ان کو net profit ہوا تھا سپٹمبر کے quarter کے اندر لیکن دسمبر quarter میں آتے ہیں ان کو 117.1 کروڑ کا loss ہوا ہے وہیں اگر آپ دسمبر 2019 میں جا کر دیکھیں گے تو دسمبر 2019 میں ان کو جو net profit ہوا تھا net profit تو نہیں بھلکن net loss ہوا تھا اور loss بہت زیادہ تھا 736.4 کروڑ کا loss تھا تو اس پر کافی زیادہ situation improved ہمیں دکھائی دیتی ہے اوکے تو year on year basis پہ کافی زیادہ improved ہے لیکن quarter on quarter basis پہ improved نہیں بولیں گے اسے کیونکہ quarter on quarter basis پہ سپٹمبر quarter میں ان کو گین ہوا تھا 675.8 کروڑ روپے کا اسی profit year loss کو آپ اس بار اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو سپٹمبر quarter میں آپ دیکھ سکتے ہیں 675.77 کروڑ کا گین ہوا تھا جبکہ دسمبر quarter میں ان کو loss ہوا ہے لیکن کافی کم ہوا ہے اس سے پہلے کے quarter اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ loss بھوک کیا ہے اس نے اس کے علاوہ revenue کے operations کو اگر آپ دیکھیں گے تو revenue میں دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ کو situation دکھائی دیکھیں اور دسمبر quarter میں بہت situation جیادہ improved نہیں ہے لیکن last کے اگر آپ دیکھیں تو کئی quarter سے improved ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو مارچ 2019 میں سب سے زیادہ ان کو revenue operation سے ہوا تھا 1444.86 کروڑ روپے کا اوکے تو 52 week اگر آپ low سے compare کریں گے تو یہ آپ کو آج کی date میں 285.29% اوپر آکے دکھائی دے گا یعنی last کے ایک سال میں لگ بھگ یہ 285.29% اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اوکے تو اب ہم لوگ quarterly result کے اوپر جو data ہے اس کو تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے share کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بتانا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ company جو ہے دھیرے 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 گروہ کرے گی ایسا نہیں کہ کرے گی نہیں کیونکہ آنے والے time میں situation جو ہے پوری کی پوری طریقے سے آپ کو پتا ہے نا پوری دنیا کی energy driven ہے ہم نہیں ہیں energy ہے تو ہم ہیں اور energy کو ہم اگر fossil fuels کو جلا کر کے اگر پائیں گے تو وہ long lasting نہیں ہے right وہ جلدی finish ہو جائے گی اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو dangerous چیز یہ ہے اس کو use کرنے سے کہ وہ ہمارے environment کو harm کرتا ہے ہماری society کو گندہ کرتا ہے pollution polluted بناتا ہے اور کوئی دیش نہیں چاہتا ہے کہ اس کا دیش اس کے رہنے والے لوگ گندے رہیں بیمار رہیں کوئی چاہے گا نہیں چاہے گا تو ان ساری situation کو سوچتے اور دیکھتے ہوئے ہر country not only india ہر country کے اندر جو ہے renewable energy کے uses کو اور ان کے production کو بڑھاوا دینے جانے کی باتیں چل رہی ہیں اور ہو بھی رہا ہے ایسا نہیں کیوں ہو نہیں رہا ہو بھی رہا ہے ہماری indian government جو ہماری finance ministry ہے نرملا سیتہ رمن renewable energy کے اوپر اتنا جیادہ انہوں نے فوکس کیا اتنا جیادہ انہوں نے dedication کے ساتھ بتایا کہ آنے والے time renewable energy کا ہے اگر آپ کو produce کرنا ہے تو definitely آپ کے پاس plants ہونے چاہیے آپ کے پاس پوری سارے equipment ہونے چاہیے وہ سب کچھ ہے سوزلون energy limited کے پاس سوزلون energy limited wind power plant کے اوپر کام کرتا ہے wind energy generator wind energy producer ہے اور اس کو supply بھی کرتا ہے not only in india but india کے باہر بھی کرتا ہے آپ کو situation تھوڑی خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی آپ اس کے quarterly profits میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سب لال لال دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اب یہ پیچھے کی situation ہے لیکن آنے والے time میں آنے والے next 10 years میں definitely مجھے امید ہے کہ یہ جو سزلون انرجی ہے یہ شاید آپ کو نیسی کی کٹیگری میں دکھائی دے کیونکہ اس کے اندر دیکھو اب نیسی کی کٹیگری میں نیفٹی کے اندر وہی کمپنیز جاتی ہیں جن کمپنیز کا فنڈمنٹل اچھا ہوتا ہے اور جن کا فنڈمنٹل اچھا ہے ایسا نہیں کہ وہ اچھا پیدا ہوئی ہیں اچھا بنایا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اچھا بنایا ہے کوئی چیز اچھی بنی بنائی نہیں آتی ہے وہ آپ کے اور ہمارے بیچ سے نکل کے بنتی ہے سٹرگل کرتی ہے سفر کرتی ہے پھر بنتی ہے تو سزلون انرجی لیمیٹن آنے والے ٹائم کیلئے ایسی ہی کچھ سیچویشن ایسی ہی کمپنی کے روپ میں اُبھر سکتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے میں accept کرتا ہوں اپنے سائٹ سے رائٹ میں نہیں کہ غلط نہیں ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا possible ہے تو خیر اب ریزلٹ کی اگر ہم دیکھیں تو اس بار جو ریزلٹ انہوں نے پوسٹ کیا ہے 118.06 کروڑ کے آس پاس جو کی 117 کروڑ کے آس پاس کا دیٹا میں نے ٹیبل میں دکھا ہے لیکن یہاں پہ ایک 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 ٹائمز کی آرٹکل کے جاری بتانا چاہوں گا تو اس ہائر ریوینیو آنے کی وجہ سے کچھ ہمیں سیچویشن صدرتی ہوئی دکھائی دی جبکہ آپ پچھلے year کے سیم quarter میں دیکھیں تو اچھا کسا ان کو لقصان تھا total income بھی اچھی کسا اس بار ہوئی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو quarter 3 کے اندر سیچویشن دھیرے دھیرے ramp up ہوتی ہوئی دکھائی دی آپ پریشن سے ٹھیک ہے اور جو ان کے بزنیسز ہیں وہ دھیرے 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 ٹریک پہ آ رہے ہیں ایسا company کے CEO اشونی کمار جی کا کہنا ہے رائٹ میں کوئی اپنے من سے نہیں بتا رہا ٹھیک ہے اور یہ اپنے turbine supply three میں رائٹ تو quarter on quarter basis پہ جو اس کے outcomes ہیں وہ encouraging sign کو دکھا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ CEO جو سزلون energy ہے وہ right direction میں move کر رہا ہے ایسا CEO کی طرف سے بیان دیا گیا ٹھیک ہے اور CEO کی طرف سے دیا گیا تو آپ تو آپ یقین کریں ان کو اس company کے بارے میں سب سے اچھا پتا ہوگا ہم لوگوں کو جتنا بتا اس سے کئی گناہ زیادہ پہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں بتا ان کے سامنے right تو ان کی بات پہ آپ بروزہ کرنا ہوگا میرے حساب سے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سوپنیل جین جو کی چیف فنانشیل آفیسر ہیں سوزلون گروپ کے انہوں نے بھی کہا کہ یہ company کے اندر ایک clear improvement EBI TDA کے اندر maintain کر رکھ پائے ہیں اور یہ ان کے result سے پورا پورا evident ہے اور cost کو optimize کرنے کا جو ان کا initiative تھا organizational alignment ramping up execution تھی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے outcomes desire outcomes میں پوری طریقے سے support کرنے میں سفل رہی ہیں اس کے علاوہ دیکھیں تو یہاں company کے board of directors نے یہاں پہ meeting جو تھی اس میں انہوں نے ایک merging کو لے کر پروپوزل تھا جس کو approve کیا یہاں دیکھیں اگر آپ تو سوزلون کی ایک arm ہے سوزلون energy جس کا نام ہے سوزلون power infrastructure limited جس کم شورٹ میں SPIL بولتے ہیں تو ان کی ایک SPIL جو ہے سوزلون power infrastructure limited یہ ان کی ایک arm ہے ایک subsidiary ہے اور ان کی ایک holy owned subsidiary ہے جس کا نام ہے سوزلون global services limited اس کے ساتھ سوزلون global services limited کے ساتھ مرجر ہوا اس مرجر کو انہوں board of directors نے approval دے دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو board ہے وہ it has also approved the proposal to transfer and vesting of project execution business and power evacuation business of سوزلون گجرات wind park limited جو کی step down holy owned subsidiary ہے company کی step down holy owned subsidiary کا مطلب subsidiary کی subsidiary ہے تو اب دیکھیں اگر تو جو businesses ہیں sgwpl کے وہ sgwpl مطلب سوزلون گجرات wind park limited ٹھیک ہے وہ same company کے اندر continue new رہنے والے ہیں اس کے الگا جو company کا board ہے ایک چیز اور approve کیا وہ یہ ہے کہ company sgwpl energy کی ایک holy owned subsidiary ہے netherland لیے ہیں board کی meeting میں آر رائٹ تو یہ باتیں ہیں جو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور آنے والے time جو ہیں سوزلون energy limited کے لیے definitely energy sector کے لیے بہت ہی زیادہ crucial ہے اور آپ لوگوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے long term perspective سے دیکھنے والے ہیں اگر آپ کے لیے باتیں صحیح لگ رہی ہوگی لیکن جو short time perspective سے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ باتیں اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ سکتی ہیں کیونکہ short term میں آپ کو جو آپ سوچ رہے ہو وہ zoolان energy limited آپ کو short term میں تو نہیں دے سکتا تھوڑا مشکل ہے okay guys so this is all take care of yourself thank you for watching this video